اسلام علیکم فرنڈ حواریوں کیسے ہو ٹھیک ہو میرے حریت سے ہوں گے فرنڈز آج کے سیوڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمارات میں یعنی ہم اس کو بیم بولتا ہے یہاں عرش بولتا ہے عرش کس طریقے سے ڈالا جاتا ہے اس کا طریقہ کار ہے کیا ہے اس میں کنکلیٹ کیسے گیا جاتا ہے اس میں سریا کیسے ڈالا جاتا ہے پورا کمپلیٹ اول سے دیکھر انٹ تک اس سیوڈیو میں ہم آپ کو بتائیں انشاءاللہ اور جو زیادہ آدمی ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے کیونکہ عمارات ہے کیسا ملک ہے گلپ بھی نہیں کیونکہ اس میں ہر کام کرنا پڑتا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ میں میسن میں میسن کا کام کروں یا میں الیکٹریکل ریفریشن کا کام کروں میں نہیں ایسا نہیں چلے گا اس میں ہر کام کرنا پڑتا ہے پوراک فیٹر ہو جوئی بھی ہو سارا کام کرنا پڑتا ہے تو فرنڈز میں پوش کرتا ہوں ہمارے یوڈیو ہمارا فرنڈ گا کوئی بھی کام ہم کو معلوم ہے اس کا میں یوڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں میں پورا پورا پوش کروں گا نگر ٹائم کی وجہ سے میں توڑا ہوئے یوڈیو نہیں بنپا رہا ہوں ٹھیک ہے تو فرنڈز میں آپ کو سکھا رہا ہوں اس یوڈیو میں پورا پورا اس میں کیا ہوگا مثال شیئرنگ کا جو کام کس طریقے سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو میں آپ لوگوں کو پورا بتاؤں گا اس یوڈیو میں تو فرنڈز اس میں ہم کو پہلے چاہیے گرینڈر کیونکہ فلائی کو کارنے کے لیے مربع کو کارنے کے لیے اس میں کیل بھی چاہیے ہتوڑا بھی چاہیے ایک آری چاہیے اس میں سب کچھ ایک لیول چاہیے جو ہمارے پاس سسٹم موجود ہے یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کیونکہ ہم یہ جو کر رہے ہیں ادھر دکھاؤ اسمان بھئی ادھر دکھاؤ یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے لگا دیا ٹھیک ہے یہ بیس سنٹی ہے یہ پلائی کاٹ دیا ہے یہ بیس سنٹی کا مربع بیس سنٹی کا پلائی ہے تو ہم نے اس کے اوپر فلائی ہو لگانے کے دوسرا ٹھیک ہے یہ دو میٹر تیرہ ہے ٹھیک ہے فرنڈز تو ہم اس کے لیے پلائی پہلے سے ریڈی رکھا ہوا ہے اس کو دیکھاؤ توڑا بھی اس کو یہ یہ فلائی کاٹ ہوا ہے ہم لوگوں نے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک سیٹ جو ہے یہ میٹر کے حساب سے ہے یہ ہمارا ٹاپ سے جو ہے نا کتنا آتا ہے دو میٹر چالیس پہ آتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کا نشان لگائی ہوئے لیول کا ایک میٹر چودہ کے نیچے سے پرش کا یہ ہمارا ٹاپ لیول ہے ایک میٹر چودہ یعنی ٹوٹر ہو گیا تقریباً تین میٹر سکسٹی سکس ہمارا ٹاپ سے دیکھ کر ادھر چھت سے ادھر دیکھاؤں ادھر چھت سے دیکھر نیچے پرش تک پرش کا ٹائل کا جو ٹاپ ہے نا پرش کا ٹاپ ہے تو کتنا آئے گا دو میٹر سکسٹی سکس آئے گا پھر سکسٹی سکس نے ہم نے ادھر نیچے دیکھاؤں یہ نشان لے کے اور لے لے بل پر اس میں ٹھیک ہے چھتے ٹوڑا یہ ابھی آپ کو نشان نظر آیا گا یہ نشان یہ ہم نے لگایا ہوا ہے اہ اہ وان افوٹیم پہ ایک سو چودہ بھی حالے لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر اس نشان سے اوپر لے کے یہ جو ہمارا ٹاف آئے گا نا یہ اس کا نیچے کا حصہ بیم کا یہ کتنے آئے گا یہ تقریباً آئے گا ایک میٹر چالیس سنٹی یعنی ایک سو چالیس سنٹی یہ آئے گا پورا پورا ٹھیک ہے فرنٹ تو یہ ہم نے لگائی ہوئے پہلے سے ٹھیک ہے کیونکہ ایک سیڈ لگانا پڑتا ہے اور دوسرا جو سیڈ ہے اس کا یہ والا سیم تو سیم یہ بھی یہ ہے ٹھیک ہے اس کو لیول کرنا پڑتا ہے ایک سیڈ لگائے گا میٹر سے دوسرے کے ساتھ یہ جو لیول ہے میرے ہاتھ میں یہ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا فرنڈ تو انشاء اللہ میں آپ کو فورا ویڈو آپ لوگوں کو سکھاؤں گا اس میں کسی طرح سے کام کیا جاتا ہے فرنڈ کیونکہ ہم نے ایک لنٹر یہ ڈال ہوئے ٹھیک ہے یہ بھی دیکھ سکتا ہے دوسرا ادھر ڈال ہوئے ٹھیک ہے فورا اس میں اندر کنگریٹ ہوگا حدیر ڈالے گ یہ ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ مرمبہ لگائے ہوا ہے یہ فلائی یہ بھی ہم نے پورا 20 سنٹی ایسا کار ہوگا ہے لنبائی جو ہے اس کا 2 میٹر اور 13 سنٹی بھی میں ہے تو یہ ہم اس کے اوپر رکھ دے گا بہت ایسی طریقہ ہے میں اس ویڈی میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ لوگوں کو شیئر کروں گا یہ سب بنا بنا نہیں آتا یہ بنانا پڑتا ہے فرنڈس ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اوپر میں رکھ دیا اس کے اوپر کیل مارنا پڑتا ہے ادھر ایک دو کیل مارے گا ادھر ایک دو کیل مارے گا پھر اس کا جو سیڑ وہ بن کرنا پڑتا ہے اس طرح کیونکہ یہ 20 سنٹی کا بیم اس طرح ٹھیک ہے فرنڈس تو اس کا اپنے کمپلیٹ لی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا چلیں اس میں نیا بیاد میں ہوتے ہیں اس کو پتا نہیں ہوتا بیچاروں کو بہت ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس لئے ہمارے چینل پہ آگے یہ ویڈیو دیکھے گا تو اس کے لئے بہت ایزی ہوگا یہاں کام کرنا کھوئی مشکل نہیں ہے بس صرف طریقے سے کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ڈرینک کے حساب گتابے ایک سنٹی کا فرق بھی ہان نہیں ماتے پورا کمپلیٹ لینے ہر چیز کنپرم مانتا ہے تھوڑا سا سٹوف کرو فرنڈس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرنس دیکھ کرو یہ آگیا پورا لیول میں ٹھیک ہے یہ میہ میہ لیول میں ٹھیک ہے پھر اس کی طرح اس کو بھی اسی طرح رکھا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈس بلکل میہ میہ لیول میں ٹھیک ہے کیونکہ پہلے ہم نے یہ سیڈ لگایا ٹھیک ہے پیمائیس سے ایک میٹر چھا دیس سنٹی پہ اس کے بعد اس کو لگا کے ادھر ہی لیول بکھیں اگر آپ اس طرح ان دونوں کو اس ایک جیسے لگے گا تو یہ کبھی بھی آپ کا بیم لیول میں نہیں آئے گا اس میں پر اب ہوگا پھر ابھی جو ہم کر رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ پورا ہمیں ہمیں آئے گا آپ کو کام زبردست ملے گا یہ جو آپ دیکھو اس کو اپلائی رکھی ہے اگر ہم اس کے اوپر کھیڑ ہو گئے گا ٹھیک ہے نا موسیقی 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 سب سے مین کام جو ہے یہ کمپریٹ کال ہے ٹھیک ہے اس میں ہم اس کے لئے سوراہ نکالے گا چار سوراہ نکال کے اس میں حدید گسائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ رنگ ڈال کے حدید باننے گئے انہیں سریاں ٹھیک ہے ہمارا اوڈ میں سریاں بولتا ہے اور اس طرح حدید بولتا ہے آرہ دینے ٹھیک ہے یہ ہم نے ابھی لگا دیا اس کا پورا کمپیٹس کا بھی اکسری فلائی کارٹنگ بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ یوٹیوب بنائیں گے انشاءاللہ سب کچھ سوڈیو میں ہوگا انشاءاللہ ابھی میں ڈرل پہ سوراہ مارے گا تو ہمارے گا تو ہمارے گا ٹھیک ہے تو پرنٹز یہ دیکھو یہ لگ گیا ٹھیک ہے اور سیم تو سیم یہ چیز آئے گا یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ دیکھو یہ پندرہ گا ہے ٹھیک ہے پندرہ سنٹی کا دین ہے اس لمبا جو ہے نا یہ اس طرح آتا ہے کتنا یہ بیس ہے ادھر سے لے کر یہ یہ ادھر تک یہ پورا بیس ہے ادھر پر ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایس طرح جو ہے نا یہ اسی طریقے سے یہ پندرہ ہے ٹھیک ہے نا اور یہ وہاں جو ہے نا یہ بیس ہے یہ ہم نے اس کا صرف نیچے کا حصہ لگا ہے ٹھیک ہے ابھی سیڈ بی باگ ہے اس میں ابھی حدیث کے لیے میں سوراہ مار دا ہوں تو ہمارا بھئی نے ادھر بیجی کا بوٹ رکھ دیا ہے ابھی ڈرل ہمارے ساتھ پڑا ہے یہ اس سے میں ابھی اس کو ہول کرنا پڑے گا یہ ٹھیک ہے نا یہ اس میں بیٹ بھی لگا ہوا ہے لمبا بیٹ اس میں تو یہ طریقہ ہے اس کا کیونکہ تھوڑا مضبوط آئے گا اس میں ہم کنکریٹ کرے گا تو اس کے ان تک پورا ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے کیونکہ آپ لوگ کو پتہ چلے گیا کام کس طریقے سے کیا جاتا ہے موسیقی 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 تو فرنڈ ادھر سے ساپ دیکھئے دے رہے بھی یہ دیکھو بلکل پلس پرس کلاس نظر آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ابھی ہم سیڈ بنا کے جو بھی اچھا لائے گا کیونکہ یہ کنکریٹ کے لئے ہم کر رہے ہیں سارا بیم اس میں کنکریٹ ہے پھر اس کے اوپر جو ہے نا بلاک لگے گا ٹھیک ہے تبو یہ اوپر یہ سارا بند ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم نے چھوڑا ہے نا ادھر تک یہ کنکریٹ آئے گا تو فرنڈز یہ آپ جاتے کس کے لئے میں فلائیو کاٹ رہا ہوں پھر اس کو دونوں شیئر لگا کے پھر اس میں ہری ڈال کے اب لوگوں کے ساتھ ویڈو شیئر کرنا ہوں تو فرنڈز یہ گرنڈا ہے ٹھیک ہے یہ حدیر کاٹ نوالا جیسے اس میں ٹھیک ہے اس کا گرنڈا میں مثال پلائیوک کاٹ نیکا اور یہ مربا کاٹ نیکا مگر اپنی ہمارے پاس دوسرا ایسٹین میں کس سے کام چلانا پاتا ہے ٹھیک ہے یہ سارا کی کام کروں گا یہ لامبا مربائی پڑا ہے یہ لامبا پلائیوک ہے ٹھیک ہے یہ لامبا پلائیوک ہے اگر یہ پورا ہو یہ ٹھیک ہے نہیں ہے تو اس کے ساتھ ایک تیس لگائے گا اور ساتھ میں یہ مربائی لائے گا جو آپ تو آپ کا اس کے پورا فیکٹیکل میں بتا رہا ہوں اس کا ٹھیک ہے کہ فرنڈز یہ ٹھیک ہے چلس میں مربائی بسکتی میں بسکتی ہوں موسیقی 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 ٹھیک سای چھیک سا کھائیں و سا کھائیں ٹھیک سا کھائیں ٹھیک سا کھائیں موسیقی 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 یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 20 کل میں 20 سندری ہے 20 سندری سے تقریز 8 ہٹوں جبن کرے اگر آپ کے پاس 20 دن مانگ رہا تو آپ کو 20 سندری پہ 1 کھل لگانا پہ لے گا ہم نے اس طریقے سے ابھی ہم سندرے گا اگر 25 سندری پہ 25 سندری پہ لگانا پہ لگانا پہ لگانا پہ لگانا پہتے ہیں ابھی ہم 20 سندری سے جنہیں تو دل کو اسی طریقہ ہے آپ سے شکل ہیں یہ تیر سے دے گا یہ در سے ہwno چاہی چاہی رگا ہے ہم مطلب ہے پیارے کے دیوں کے بعد اس کے لئے جسر اور گاستی جسرہ 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 نکرہ جسرہ یہ لیدر سیس کا وزن ہوتا ہے کہ وہ مشکل ہونا ہے ٹھیکے؟ اب اس کو یہاں کرتا ہے یہ زیادہ میں نہیں کرتا ہے یہ زیادہ میں چل کے لگے جو زیادہ میں چل کے لگے یہ ازی رنے گا یہ تیزتا نہیں کرتا ہے تو جب ہم اس کو اٹھائی در 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 آگا اب بودتا ہے یہ اس لیے اس کو موزت کرتے ہیں سب سے منت جو دھیک در اوئے ہیں ٹھیکہ ہمٹ موسیقی 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 تو پرنز یہ عرش ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھو ابھی تقریبا یہ لمبا عرش باقی ہے ٹھیک ہے اس کا ہم آپ کو تردیب سے بتائیں گے اور کریں گے بھی پریکٹیکل ٹھیک ہے آپ لوگوں کو سمجھے گا اس کو بیم بھی بولتا ہے اور عرش بھی بولتا ہے ابھی میں عرش بولتا ہے اور ایسا ہمارا اردو جبان میں اس کو بیم بولتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں پورا کمپلیٹ روڈیو دیکھاؤں گا اس کے لئے میں نے بنایا ہوا ہے پہلے سے ریڈی ہے یہ لائپڑا ہوا ہے مربع یہ ہم لگائیں گے اس کے اوپر ابھی پھر پورے ویڈیوٹرم کے ساتھ شیئر کریں گے تو فرنز اس کے لئے ہم لوگوں نے یہ بیم باندھ ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آتا ہے ابھی طلاقام اس میں بھاگی ہے یہ امید بھئی ہے ہمارا یہ اس کو ٹانکہ لگا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں شیٹرنگ جو گیا تو اس کے اندر یہ بیم ڈال کے اس کو پر کنکریٹ کریں گے ان سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیس کا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ بھی ہم لوگوں نے ریڈی کیا ہوا ہے یہ رنگ گرال ہے یہ بھی انڈیا کرنے والا ہے انڈیا میں یو پی سے تلوک رکھتا ہے یہ یہ دونوں بھائی یو پی کا ہے یہ امید آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ سرمان جیتا ہم اپنے لڑکے ہوئے ہیں یہ باگ جاتا ہے نا یہ اتنی اور امید تم ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں یارا ہم آپ کے ویڈیو یو ٹھوپے چھوڑ رہا ٹھیک ہے نا کوئی دکھت پریشانی تو نہیں ہے نہیں میرا تو کوئی دکھت نہیں ہے خوش ہی ہے چلو انٹرنیٹ پر چا جائے گا نا اوکے یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کنکریٹ دیکھ سکتے ہیں یہ کنکریٹ بھی بنایا ہوا ہے اب اس میں جال رکھیں اور کنکریٹ کریں گے اس میں ٹھیک ہے نا یہ آپ کو نظر آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اوکے تو فرنڈز اس سے شیٹرنگ کول کے کنکریٹ کر کے پھر اس کا ایوڈپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو فرنڈ یہ اور لینٹر ہے جو ہم لوگ نے تیار کی بھی اس کے اوپر تبوک لگا رہے ہیں یہ دیکھو تین لینڈ لگ گیا اس کے اوپر یہ اور لینڈر ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس کو شیٹرنگ تھوڑا کڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ زبردست آئے ہیں دوسرا یہ ہے اس کے اوپر تبوک باقی بھی اور لینڈ لگا دیا ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اب بھی لائک ہوں گے تاکہ ہماری چینل کا اچھے اچھے ویڈیو کو تک تاؤں سکیں تو فرنڈ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملکات کریں گے اب تک کیلے اللہ حافظ ٹھے ٹھے ٹھے